بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو بہت ہی زبردست آلو کی ٹکیاں بنانا سکھاؤں گی جو کہ وید آؤٹ چکن ہے اور یہ بہت ہی زبردست بنیں گی آپ ضرور اس طرح بنایے گا اس کے لئے میں نے 1.5 کلو آلو لیے اس کو بوائل کر کے اس طرح پیسز میں کاٹ لیا ہے اور ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ ہم اس میں اور کیا کیا ایڈ کرتے جائیں گے یہ میں نے ایک بڑے سائز کی گاجر لی تھی اور اس طرح اس کو باریک کش کر لیا ہے چاپ کر لیں یا قدو کشے کش کر لیں میں نے چاپ کی بھی باریک بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن کوچے سے ساف کر لیا کریں اس سے ہمارے رزق میں برکت آتی ہے یہ ہے ہمارے پاس شملا دو چھوٹے سائز کی شملا تھی اس کو بھی میں نے اس طرح چاپ کر لیا باریک باریک وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ہر دھنیا ہے ایک پیالی چھوٹی وہ بھی اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہری مرچیں ہیں آٹھ سے دس انکل میں نے چاپ کر لیا باریک یہ اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بندگو بھی کا چھوٹا سا پھول میں نے لیا ہے تقریباً کوئی آدھا پاؤ کے قریب تھا وہ اس میں ہم اس طرح چاپ کیا ہے باریک یہ کرچ کے لیے ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے یہ بھی میں نے چاپ کیوئی ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گے یہ بہت ہی زبردست بننے والے ہیں آج یہ سابت دھنیا ہے موٹا موٹا میں نے کوٹ لیا ہے یہ تقریباً ٹوٹی سپون ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ زیرہ ہے اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے جی اب ہم اس میں ڈرائے سپائسز ایڈ کریں گے ون ٹیب سپون اس میں میں چاٹ مسالہ ایڈ کر دوں گی اس میں ہم تھڑا مرچ ڈالیں گے پی سی بھی مرچ نہیں ڈالیں گے تاکہ یہ جو سبزیوں کی خوبصورتی ہے وہ اس سے زبردست آئے گی اگر پی سی بھی ڈالیں گے تو سبزیاں جو ہیں اس میں اچھی نہیں لگیں گے تقریبا اس طرح سے وہ اس میں ایڈ کر دیں اب ہم اس میں جو ہے تقریبا دو چمچ کے قریب کون فلور جسے کون سٹارٹ بھی کہتے ہیں وہ ڈال دیں گے یہ بائنڈنگ کے لئے بہت زبردست چیز ہے یہ ٹیسٹ پلیس ہوتا ہے لیکن یہ بائنڈنگ بہت اس کے زبردست آئے گی اور ہمارے جو کباب ہیں وہ بھی بہت کرسپی بنیں گے یہ تقریبا 4 ٹیبا سپون میں نے اس میں یہ ڈال دیا ہے اب میں ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا زبردست لگ رہا ہے ٹیسٹ میں بھی اتنا ہی زبردست ہے آپ بھی اپنا مسالہ چکھ لیجئے گا اگر کوئی چیز آپ کو کم لگے تو آپ اس میں سپائسز جو ہیں وہ کم یا زیادہ بھی اپنی اس کے ساتھ سے ٹیسٹ کے ساتھ سے کر سکتے ہیں جی اب ہم اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے آپ کو جو بھی شیف پسند ہو آپ اسی شیف کی بنا لیجئے گا راؤنڈ شیف پسند ہو تو راؤنڈ اس طرح سے بنا لیجئے گا دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اس طرح بھی آپ اس کے جو ہے ٹکیاں اس طرح والی بھی آپ بنا سکتے ہیں اب میں سارے مسالے کی جو ہے وہ ٹکیاں بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جی یہ رکھیں ماشاءاللہ ہم نے اپنے سارے ٹکیاں جو ہیں وہ بنا لی ہیں اور تبہ پر میں نے گھی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب میں اس میں ایک ایک بہت ہی اتیاد کے ساتھ ڈال دوں گے بسم اللہ رحمان رحم اس کو میڈیوم فریم پر ہم نے فرائی کرنا ہے جی یہ دیکھیں ہماری جو ایک سائیڈ ہے وہ کوک ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا جب اتیاد کے ساتھ ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے زبردست کلر آیا ہے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل زبردست فری ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اپنی پیاری سی پلیٹ میں شپٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان رحمتے نیمتے اور برکتے جو اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے گھروں میں ہمارے ذائقوں میں ہمیں عطا کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنا یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں اتنا ہی یہ کھانے میں بھی ٹیسٹی ہیں بہت کرسپی بنے ہیں اوپر سے اس طریقے سے آپ ضرور بنائیے گا جاں بھی رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹے ہستے مسکراتے رہیں اور اگر آپ کو لگتے کہ میں نے آپ کو کچھ اچھا سکھایا تو پلیز ایک لائک کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اور ہمارے گھروں پر خصوصی رحم اور کرم کرے آمین اس دعا کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت جاتی ہوں اللہ حافظ